اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ایسا کہ عید سے پہلے ہم نے پروسیس کاسٹنگ کا چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا کاسٹ اکاؤنٹنگ کی اس بک سے ہم نے لاس کلاس میں جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ پروسیس کاسٹنگ کا کویسٹ نمبر تھری تھا فرسٹ ڈپارٹمنٹ بیداؤٹ لاؤس کویسٹ نمبر تھری ہم نے لاس کلاس میں ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کویسٹ نمبر وان ٹو اور تھری پروبلم نمبر وان ٹو تھری اور پروبلم نمبر فور یہ چاروں ایک جیسی تھی فرسٹ ڈپارٹمنٹ بیداؤٹ لاؤس ان کی ہیڈنگ تھی ان چاروں میں سے ایک پروبلم میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی پروبلم نمبر ایٹ دیٹ اس سیکنڈ ڈپارٹمنٹ بیداؤٹ لاؤس تو آج ہم سیکنڈ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ اور پروڈکشن ریپورٹ پہلی بار بنائیں گے جس میں کوئی لاس نہیں ہوا ہوگا تو کوئیسٹ نمبر ایٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکس زیرو نائن نمبر پیج ہے کوئی بھی بک آپ کے پاس ہے ایم آر ایف اور سوہی لفظل کی بک ہے آپ کے پاس یہ والی بک ہے ارشد اوان اور فواد رہان صاحب کی بک ہے کوئی بھی بک ہو کوئی بک کرنے کا طریقہ پیٹرن بلکل ایک جیسا ہے سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ویڈاؤٹ لاؤس ہمارا ٹاپک ہوگا جی کہ سیکنڈ ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی لاس نہ ہوا ہو تو پھر کاسٹ اور پروڈکشن ریپورٹ ہم کیسے بنائیں گے ہم پہلے کوئیسٹن ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے سلوشن کی طرف بڑھیں گے آپ کے پاس کوئی بھی بک ہو اس کا کوئی بھی آپ سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ویڈاؤٹ لاؤس کا کوئیسٹن اسے میچ کر رہے ہیں بلکل سیم ہوگا صرف اماؤنٹس فگر صرف ڈیفرنٹ ہوں گی تو کوئیسٹن آپ دیکھتے ہیں کوئیسٹن میں دیکھا ہوا جی دیپارٹمنٹ فینشنگ نمبر ٹو آف ریہان کمپنی ریسیف فیفٹین ہنڈر یونرز فرم پریویس دیپارٹمنٹ فیفٹین ہنڈر یونرز جو ہیں ھوہہے ہیں ایڈھا ڈ ایک ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ خوش ملکل آپ جای بی بلکل سے ڈ بھائی아�ٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کوئی جنھ ڈیپارٹمنٹ 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 اس ڈیپارٹمنٹ 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 کی ہے وہ ہیں ڈیریک میٹری وال direct labor and factory overhead اب ہوا کیا جی at the end of the month there are only 60 units in process estimated as 50% converted 1500 units آئے تھے اس میں سے صرف 60 in process ہیں اس کا مطلب ہے باقی جو 1440 units ہیں وہ complete ہو کر transfer ہو چکے ہیں 60 units ہیں یہ in process ہیں اور کتنے in process ہیں 50% converted کا مطلب ہے اس پر 50% labor لگ چکی ہے اور 50% foh لگ چکی ہے converted کا مطلب ہوتا ہے اس میں labor اور foh کی cost ہے تو یہ تو labor اور foh کے بارے میں اس نے بتا دیا جی 50% ہے material کتنا لگا ہویا material کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے all the direct material are issued to the finishing department number two at the start of manufacturing operations کہ جو direct material ہے وہ finishing department میں مطلب اس department number two میں start میں ہی لگا دیا گیا start میں ہی لگا دینے کا مطلب یہ ہوا کہ سارا material لگ چکا ہے 100% material لگ چکا ہے completed units پر 100% material لگ چکا ہے in process units پر تو ہر قسم کے units پر 100% material جو ہے وہ لگ چکا ہے let's start the question سب سے پہلے ہم format بنائیں گے ریحان company ہے جی problem number میں آپ کو کروا رہا ہوں 11.8 second department without loss کا question ہے جی ریحان company cost of production report department department ان کا number two ہے یہ آپ نے ساتھ ضرور mention کرنا ہے کہ department number کیا ہے then for the month question میں ہمیں منت پتایا نہیں ہو ID کونسا منت ہے بارہ ہم for the month لکھ لیں گے جی تو سب سے پہلا cost of production report کا first part ہے آپ جانتے ہیں cost of production report کے four parts ہوتے ہیں first part ہے جی quantity schedule quantity schedule میں جیسا کہ ہم discuss کر چکے ہیں ہم quantity کا حساب دیتے ہیں کہ کتنے units receive ہوئے اس میں سے کتنے complete ہو کر transfer ہو گئے اور کتنے units in process ہیں نام سے ظاہر ہے quantity schedule صرف quantity کا حساب ہی ہم نے دینا ہے تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس previous department سے کتنے units آئے ہیں جی fifteen hundred units units received from previous department previous department سے کتنے units آئے ہیں جی fifteen hundred units ان کا ہم نے schedule بتانا ہے ان کا حساب دینا ہے ان fifteen hundred units کا تو ہمیں بتایا جا رہا ہے جی کہ صرف sixty units اس department میں ان process ہیں اس کا مطبع remaining جتنے بھی units ہیں وہ سارے کے سارے complete ہو کر next department میں transfer ہو گئے ہیں تو units completed and transferred units completed and transferred ہیں جی fourteen hundred forty کیونکہ sixty units in process ہیں sixty units units in process ہیں اس کا مطلب ہوا باقی جو سارے units ہیں وہ complete ہو کر transfer ہو گئے ہیں تو sixty units جو in process ہیں ان کی stage of completion آپ نے لکھنی ہوتی ہے اب لکھا ہوا تھا جی کہ یہ fifty percent converted ہیں fifty percent converted کا مطلب ہوا کہ یہ direct labor کے حساب سے fifty percent ہیں اور factory process پر بھی hundred percent ہی ہوگا تو اس طرح ہم نے quantity کا schedule بتا دیا کہ یہ fifteen hundred units سے یہ start ہوئے receive ہوئے previous department سے ان میں سے fourteen hundred forty unit complete ہو کر transfer ہو گئے اور sixty units in process ہیں تو یہ first part quantity schedule ہمارا complete ہو گیا let's move to the second part that is cost charge to the department کی cost جو اب تک departments نے add کی ہے including the previous department سب سے پہلے ہم اس میں لکھتے ہیں ڈھی cost receive from previous department then cost added by this department material labor and foh پھر ہم اس کا total کرتے ہیں total cost added by this department اس کے بعد ہم ان دونوں کا total کرتے ہیں previous department کی cost total current department کی cost A اور B جو ہے ان دونوں کو add کرتے ہیں تو ہمارے پاس آج آتی total cost to be accounted for اب data لکھتے ہیں cost received from previous department آپ کو given ہے page number 609 دیکھیں cost received from previous department آپ کو given 2,92,500 then cost added by this department بھی آپ کو given direct material کی cost added 2,32,500 2,32,500 direct labor کی cost 1,47,000 اور factory overhead کی cost 1,2900 تو یہ ہمارے پاس current department کی cost آگے اب کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے آپ نے current department کی cost کو add کرنا ہے current department کی cost 2,32,000 500 plus 1,47,000 plus 1,2900 current department کی cost ہمارے پاس آ دائے گی 4,82,000 400 100 اب یہ current department کی cost ہے اور previous department کی cost current اور previous department کی cost کو add کر دیں 2,92,500 تو total جس جس کا ہم نے حساب دی نا ہے to be accounted that is 7,74,000 and 900 7,74,000 900 اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس part کو complete کرنے کے لیے ہمیں per unit cost رہی ہے per unit cost calculate کرنے کے لیے ہم cost production report جو 4th part ہے computation explain اس پر آ جائیں گے computation explain کا مقصد ہی per unit cost find out کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے previous lecture watch نہیں کھلا تو وہ ضرور watch کریں اسے previous lecture format کا ہے اگر آپ نے format کا lecture نہیں watch کیا تو اسے بھی watch کریں کیونکہ format کے understanding ہوگی تو یہ جو per unit cost ہم نے find out کر نی ہے previous department کی بھی اور current department کی بھی previous department کی بھی اور current department کی بھی اب per unit cost current department کی جب آپ نے find out کر نی ہے تو with respect to direct material الگ کرنی ہے direct labor کے حساب سے الگ اور f o h کے حساب سے الگ per unit cost calculate کرنے کا طریقہ یہ ہے جی آپ total cost کو units پر divide کر دیں سب سے پہلے previous department کی cost کتنی ہیں 292,500 یہ previous department کی cost ہے current department کی cost پہ لکھیں جی وہ ہے 2,32,500 material کی 1,47,000 direct labor کی اور 1,2900 foh کی اس کو divide کریں گے units کے ساتھ تو per unit cost آ جائے گی اب previous department کے units تو ہمارے پاس ہیں previous department کے units کتے ہیں 1500 previous department سے 1500 units آئے 1500 پر ہم نے divide کرنا ہے current department کے units کی detail ہے وہ سارے ایک stage پر نہیں ہیں current department units سے 1400 440 units یہ completed and transferred ہیں جب 60 units یہ in process ہیں تو current department کے units find out کرنے کے لیے ہمیں equivalent production find out کرنی پڑے گی equal production ہم نے direct material کے حساب سے الگ find out کرنی ہے direct labor کے حساب سے الگ اور foh کے حساب سے الگ equal production find out کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے جی کہ آپ quantity schedule پر آ جائیں اس میں دیکھیں کتنے units completed ہیں کتنے process ہیں اور اگر loss ہوا تو وہ کتنے ہیں تو 1440 units completed and transferred ہیں completed and transferred units کا مطلب ہوتا ہے جی material کے حساب سے 100% ہے labor کے حساب سے 100% ہے اور foh کے حساب سے 100% ہے تو یہ تو آپ نے complete لکھ دینا ہے مسئلہ ہے ان 60 units کا ان ان کی stage جو ہے وہ same نہیں ہے یہ 60 units جو ہیں ان کی equivalent کا مطلب یہ ہے equivalent production کا مطلب ہے ان کو ان کی stage سے multiply کر کے لکھنا ہے کتنے فیصد material کے حساب سے complete ہیں وہ بھی یہاں لکھا ہوا دیکھیں آپ نے material کے حساب سے 100% complete ہیں labor کے حساب سے 50% complete ہیں اور foh کے حساب سے 50% complete ہیں یہی equivalent کا مطلب ہے کہ آپ نے units کو ان کی stage کے حساب سے لکھنا ہے تو completed and transferred unit کا مطلب یہ 100% material 100% labor 100% foh ہیں جب ان process کی stage آپ نے یہاں پر لکھی ہوتی ہے ان process کو ان کی stage سے multiply کر گے تو 60% آ دیں 1500 units material کے حساب سے 1500 کے 1500 unit ہی completed ہیں labor اور foh کے حساب سے دیکھیں 1440 plus 60 units کا 50% لے لیں تو یہ آ دیں 30 تو یہ آ دیں 14 170 same ایسے foh میں بھی 14 170 آ دیں تو یہ units completed آ گئے with respect to material with to foh ان کو یہاں پر divide کر دیں units ان کی cost کے ساتھ تاکہ ہمارے پاس per unit cost آ جائے یہاں سے divide کرتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں per unit cost کتنی آئے گی یہ per unit cost calculate ہو جائے گی تو ہمارا جو second part ہے وہ بھی complete ہو جائے گا اور اس کے ساتھ fourth part بھی complete ہو جائے کمپیٹیشن explain کا جو بھی ہم کر رہے ہیں 292 500 اس کو divide کریں 1500 سے تو per unit cost آ جائے گی previous department کی 195 per unit cost previous department کی آگئی 195 اب current department کی per unit cost دیکھ لیتے ہیں 232 500 اس کو divide کرتے ہیں 1500 سے تو per unit cost آگئی 155 اسی طرح direct labor کی آ جائے گی 100 اور FOH کی دیکھ لیتے ہیں جی کتنی per unit cost آگئی 12900 100 2900 کو divide کریں 1470 سے تو per unit cost آگئی 70 تو یہ per unit cost ہمیں چاہیے تھی second part میں ان کو یہاں پر put کر دیں تو یہ per unit cost ہمارے پاس calculate ہو گئی اب آپ نے پہلے current department کی per unit cost اسے لکھنا ہے 155 plus 100 255 255 plus 70 آپ کے پاس آگیا 3 25 یہ current department نے per unit cost لگائی ہے اور یہ previous department نے per unit cost لگائی ہے اب ان دونوں کا total کر دینا ہے تاکہ total cost جس کا per unit cost جس کا ہم نے حساب دینا ہے تو 3 25 میں ہم add کر دیں گے 195 تو آپ کے پاس per unit cost آ جائے گی 5 20 تو یہ 3 parts آپ کے complete ہوگے first second اور fourth اب third part کی طرف move کرتے ہیں third part میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا بڑا important part ہے کیونکہ اسی سے آپ پتا that is named as cost accounted for as follows cost accounted for as follows کہ ہم یہاں پر اب تک جو cost ہم نے لگائی ہے اس کا حساب دینے کے لئے آئے تو یہ جو third part میں آپ total cost دیکھ رہے ہیں third part کی total cost آپ نے find out کی ہے previous current department کی cost کو ملا کر that is 74,900 اس کا ہم نے حساب دینا ہے cost accounted for as follows اس حساب کو complete کرنے کے لئے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے quantity schedule میں جو units ہیں اس ترتیب سے cost کا حساب دیں پہلے 140 units پہ لگی ہے پھر بتائیں کتنی cost جو 60 units پہ لگی ہے cost کا حساب پورا ہو جائے گا تو سب سے پہلے cost of units completed and transferred وہ units جو completed and transferred ہیں ان کی cost کتنی ہے تو وہ کتنے units ہیں total 1440 units ہیں ان کی per unit cost ہم نے find out کی ہے 520 اسے multiply کریں گے تو ہمارے پاس units completed and transferred کی cost آ جائے گی 1440 کو multiply کرتے ہیں 520 سے تو آپ کے پاس آ گیا 748,800 748,800 یہ cost of units completed and transferred آ گئے اب دوسرا آپ بتانا کتنی cost in process units پر لگی تو cost of units in process cost of units in process کے بارے میں میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ in process کی cost نکال لیں تو پہلے بتائیں کہ in process والے units پر previous department نے کتنی cost لگائی اور پھر بتائیں current department نے کتنی cost لگائی actually ہر unit جو second department میں آیا ہے وہ previous department سے ہو کر آیا اور وہ اپنے ساتھ 195 کی cost لے کر آیا ہے یہ 1500 units جو previous department سے آئے ہیں ان میں ہر unit 195 کا ہے فرق صرف اس department کی cost لگانے میں ہے کہ اس department نے مکمل material نے لگایا چاہے 140 140 units ہوں چاہے 60 units یہ units 195 کی cost اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں previous department سے تو جب ہم ان process کی cost دیکھیں ہم نے completed units کو multiply کیا تو 520 کے ساتھ کیا 520 کا مطلب ہے اس میں 195 بھی شامل ہے اور 325 بھی شامل ہے مطلب previous department کی cost بھی شامل ہے اسی طرح جب ہم 60 units کی بات کریں گے تو 60 units کی cost میں پہلے 195 کے حساب سے بتائیں کہ previous department نے کتنی cost لگائی تھی اس کو 195 سے multiply کریں گے یہ already cost پہ previous department سے لگ کر آئی تھی 11700 اتنے کہ units already تھے current department نے cost لگائی یہ آپ آپ نے find out کرنی ہے یہ آپ نے with respect to direct material with respect to direct labor and with respect to factory overhead الگ الگ بتانا ہے اس کا بھی میں نے بہت آسان طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ 60 units ان کی stage یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ کو دوبارہ یہ stage سے multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے equivalent production میں آپ نے already stage سے multiply کیا ہوتا material کے حساب سے 100% unit complete ہے 60 units complete ہیں labor کے حساب 50% complete ہیں 30 لکھ دیں آپ FOH کے حساب سے 50% ہے 30 units لکھ دیں material کی stage different ہے labor اور FOH کی stage جو ہے اس طرح units کو ان کی stage سے multiply کر کے جو units آئیں گے وہ آپ نے یہاں پر لکھ ہے پھر ان کو ان کی per unit cost material کی لگائی 155 labor کی per unit cost کتنی لگائی 100 FOH کی per unit cost کتنی لگائی 70 اس حساب سے multiply کر دیں تو سب سے 60 کو multiply کرتے ہیں 155 سے یہ current department نے اس پر material لگایا 9300 کا labor لگائی 3000 FOH لگائی 2100 تو یہ completed and transferred unit کی cost ہے یہ in process units کی cost ہے اس کو bad کر لیں ہم cost کا حساب دے رہے ہیں بتا رہے ہیں جو total cost لگی ہے اس میں سے کتنی completed and transferred پر لگی ہے اور کتنی in process پر لگی ہے ہم اس کو add کرتے ہیں تو یہا دیکھا جی 26100 अब یہ 748800 جو ہے یہ previous completed units کی cost ہے اور یہ 26100 in process units کی cost ہے اب ان دونوں کو add کر دیں تو آپ کے پاس 7 74900 آ جو کہ یہاں پر آپ نے calculate کیا تھا this is your cost accounted جس cost کا آپ نے حساب دینا تھا وہ آپ نے حساب دے دیا کہ جو total cost آپ نے لگائی تھی وہ اس طرح completed units پر لگی ہے اس طرح in process پر لگی ہے تو یہاں پر آپ کا یہ topic جو ہے وہ complete ہو گیا جس میں ہم نے second department کی cost production report بنائی ہے second department کی cost production report ہم بھی lectures آپ نے پڑھے ہیں امید ہے آپ کے understanding جو وہ develop ہو گی اگر آپ کو کوئی بھی question ہو تو آپ بلا ججک جو ہے وہ comments میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جلدی سے جلدی اس کے reply کرنے کی کوشش کروں گا last پر کوئی وائیڈ بور تھوڑا سا ہل گیا وہ شاید آپ کو view clear نہ ہوگا اس کا آپ screenshot لے لیجئے گا ابھی میں آپ view دکھا رہا ہوں تو اگر کسی کا missing ہو گیا تو اس کو note کر لیں میں آپ سے اجازت چاہوں گا جزا کم اللہ خیرہ السلام aleykum ورحمت اللہ